جی اسلام علیکم قانون مفرد عذا کے مطابق آپ کو خوشک مزاج کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جتنی بھی علامتیں ہیں آپ ان علامتوں کے ذریعے آسانی کے ساتھ یہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج خوشک ہے یا نہیں ہے قانون مفرد عذا میں خوشک مزاج کو ازلاتی مزاج کہا جاتا ہے اور طبعی یونانی میں اس کو سفراوی مزاج سفراوی ازلاتی مزاج اور سوداوی مزاج کہا جاتا ہے سوداوی مزاج سفراوی نہیں سوداوی تو سب سے پہلے دیکھیں عموماً گندمی اور سیاحی مائل رنگت والے سوداوی مزاج کے ہوتے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو دینا چاہوں گا کہ جن کا رنگ بلکل جیسے نیلی سیاحی ہوتی ہے یا میلہ ہوتا ہے میلہ رنگ چہرے کا تو ان کا مزاج عموماً خوشکی والا ہوتا ہے خوشکی کی وجہ سے ان کا رنگ میلہ ہو جاتا ہے جیسے میلہ کچیلا نظر آتا ہے چہرے کا چہرے پر سیاحیا کیل مہا سے اور سیاح داغ نظر آتے ہیں آنکھوں کے نیچے سیاح ہلکے ہوتے ہیں جلد پر سرخ دبے دکھائی دیتے ہیں جلد پر خارش خوشک اور جلدی نہ پکنے والے دانے پھنسیا پھورے ہوتے ہیں سارا جسم دبلہ پتلا اور پیٹ مشک کی طرح باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس مزاج میں جس پرسن کو بھی آپ دیکھیں گے جس کو بھی دیکھیں گے وہ برا پتلا سا ہوگا اس کے گال پچکے ہوں گے یا ویسے ہی بلکل سمارٹ پتلا سا ہوگا تو عموماً اس کا مزاج ازلاتی ہے یاد رکھیں جس کا مزاج خوشکی والا ہے ازلاتی مزاج ہے وہ کبھی بھی صحت مت موٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پر خوشکی طرح سال ہے تضابیت ہے سار پر بال کسر سے ہوتے ہیں لیکن آستہ سا پھر آستہ سا جھرتے ہیں اس مزاج کی وجہ سے اکثر سوچو بچار میں رہتا ہے ایسا جس کا مزاج ہوتا ہے نیند کی کمی اور ڈراؤنے خواب جن میں سیاہ چیزیں دکھائی دیتی ہے قبض شدید رہتی ہے اور جب پشاب کرنے جاتا ہے قضائے حاجت میں کافی دیڑ لگتی ہے انشتار کی زیادتی اور مادہ منمیہ کام ہوتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس مزاج میں ازلو تناسل انتہائی زیادہ تناوں میں آتا ہے بار بار جس وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں آج کر کے نوجوان وہ پھر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ازلو بار بار تناوں میں آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں آ رہا ہے تو پھر وہ وہم و گمان میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو تسکین میں لانے کے لیے مشتزنی جیسے برے فیل کرتے ہیں ترش ڈکارے آتی ہیں میدے میں جلن ہوتی ہے ظاہر جلد پر موکے مسے اور تھیل کے نشانات وغیرہ ہوتے ہیں میدے میں درد اور جلن ہوتی ہیں اتنے ٹھیک ہے پیڑ سے جو با آواز ہوا خارج ہوتی ہے ظاہر جلد پر جمبل دھندر فنگس خارج اور کنگرین کے نشان ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بعض کاتھ پیروں پر یا کندوں پر یا ہاتھوں پر چمبل ایک گول دائرے کے نا چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو وہ دراصل خوشک مساج میں اس پر خارج پھر ہوتی ہے تو اس کا اصولی علاج یہی ہے کہ گرمی چیز گرمی استعمال کی جائے فورا جس میں گرمی پیدا کی جائے اس کے لئے احتلام کی کسرت احتلام زیادہ ہوتا ہے یورک اصر برنے کا رجحان اور جورو میں سوجن اور شدید درد یورک اصر یعنی تضابیت اصر کا مطلب ہوتا ہے تضابیت تو یورک ہوتا ہے پشاب میں یہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے سوجن اور شدید درد گھٹنوں میں ہوتا ہے تیپدی کی یہ بخار کا نام ہے زعیق النفس یعنی یہ جب دماغ دماغ کا یہ لفظ ہے مالی خولیاں نمونیاں بخار مو سے خون اور لقوہ ریشہ لقوہ ریشہ کا مطلب ہے کہ جب جسم میں سردی یعنی خوشکی زیادہ ہو جائے گی تو خون جم جائے گا خون کے جمنے کی وجہ سے جسم میں گرمی نہیں ہوگی تو پھر ہاتھ کامپیں گے ہاتھ کی جو نسے ہے وہ باز کاتھ پھول بھی جاتی ہے ٹانگوں کے بھی پھول جاتی ہے پیروں کے بھی پھول جاتی ہے اس مزاج سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کینسر ہیپاٹائٹس بی اور سی اس مزاج میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو الکالب یعنی دل کے جو ہمارا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حرکت کرتا ہے اس مزاج میں بار بار دھرکتا ہے ٹھیک ہے تو انسان بے چینیم حسوس کرتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں نے ازلاتی یعنی خوشک مزاج کی تمام علامتیں بتا دی آپ نے سماتھ فرمائی آپ سے گزارشہ کے چینل کو ابھی سبکرائب کر لے تاکہ ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب سے پہلے آپ تک پہنچے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اپنا مزاج ملوم کر لیں گے علامتیں ہی ہم نے آپ کو بتا دی طریقہ علاج ہم نے آپ کو بتا دیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے ضروری یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں خود پہچانے کہ آپ کا مزاج پونسا ہے علامتیں ایک ایک مفرد ازا کی روشنی میں آپ خود مزاج اپنی علامتیں ملوم کریں بجائے ڈاٹروں کے پاس جانے کے اور اپنا علاج خود کریں جی السلام علیکم